اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ٹرکسز ماسٹر میں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے یوٹیوب چینل پر کورس شروع کر دیا ہے دوہزار بیس میں یوٹیوب چینل کس طرح بنائیں کس طرح کسٹومائزیشن کریں کس طرح سیٹنگ کریں سارا کچھ اس کا ٹوپک پر ہم نے یہ کورس شروع کیا ہوا ہے جیسا کہ آج اس کا کورس نمبر دو ہے پارٹ نمبر ٹو ہے پارٹ نمبر ون ہم کل ڈال چکے ہیں جیسے نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اگر تو اس کا ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ کو جتنے بھی یہ پارٹس ہوں گے تین پارٹ میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل تیسرا پارٹ جو آ جائے گا اس میں ہم نے اس کو انڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آج جیسا کہ یہ دوسرا پارٹ ہے اس دوسرے پارٹ میں ہم نے کسٹومایزیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس سے آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہم نے چینل کو ریڈی کر لیا ہمارا چینل اب مکمل طور پر ریڈی ہے اور ہم اب کام کرنا شروع کر دیں تو ایسا نہیں ہے صرف کسٹومایزیشن ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے چینل پھر بھی آپ کا ابھی ریٹی نہیں ہوا ابھی چینل کی بہت ساری سیٹنگز پھر بھی رہ جائیں گی جو کہ ہم نے اگلے پارٹ میں کور کرنی ہے اور جنہوں نے بنانے کا سوچا ہے اور یہ ویڈیو میری دیکھنے کے بعد اپنا چینل بنا رہے ہیں تو وہ بھی ویڈیو پوری دیکھیں اب جنہوں نے بنایا ہوا ہے تو ان کے لیے کیوں ضروری ہے یہ ویڈیو پوری دیکھنا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی چیزیں مس کی ہو کوئی سیٹنگ کرنا آپ کو نہ آتی ہو یا آپ نے ابھی تک اچھی طرح چینل کی کسٹومایز نہ کی ہو تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ چینل کو پورا ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ اپنے چینل کو اچھے سے کسٹومایز کر سکیں گے اور اچھے سے اس کی مطلب کسٹومایزیشن کرنے کے بعد آپ اس پر اچھے سے رن کر سکیں گے اچھے سے ورک کر سکیں گے کیونکہ جب تک آپ کے چینل کی کسٹومایزیشن پوری نہیں ہوتی تب تک آپ کا چینل ادھورا سا دکھتا ہے ادھورا سا لگتا ہے تو اسی لیے آپ کے چینل کی پہلے پوری کسٹومائزیشن ہونا بہت ضروری ہے چلتے ہیں یار موبائل کی سکرین پر اور اس کی کسٹومائزیشن شروع کر دیتے ہیں اور اس کی جو مزید سیٹنگز رہتی ہیں وہ ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں جو مزید رہ جائیں گی وہ اگلے پارٹ میں ہم کور کریں گے تو چلے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر لیکن اس سے پہلے جو تو چینل پر پہلی بار ہے اور پہلے بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی جو ویڈیو آئے وہ اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور فوری طور پر آپ اس کی اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک تو یہاں تک ہم نے اپنے چینل کو مکمل کر لیا تھا مطلب لوگو بھی لگا لیا اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت کسٹومائزیشن بھی ہم نے کر لی چینل کر لیا جی میل آئی ڈی بنا لی سب کچھ اب اس سے آگے کا پروسس ہم اس پارٹ میں کریں گے تو دوستو آپ نے بے شک چینل بنایا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو تسلی سے دیکھو ہو سکتا ہے میں کچھ چیزیں آپ سے مسٹیک ہو گئی ہوں یا غلط ہو گئی ہوں یا آپ سے مس ہو گئی ہوں تو آپ ان کو کور کر سکیں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر بھی اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھیں تاکہ آپ لوگ وہ چیزیں کور کر سکیں اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو میرے جو کورس ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں تاکہ بار بار یوٹیوب پر آ کر دیکھنے سے بہتر ہوگا کہ آپ کا پھر ڈاؤنلوڈ ہوگی آپ اسے اچھے سے سمجھ سکیں گے اچھا تو اب ہم نے یہاں لوگو بھی لگا لیا اب ہم نے یہاں بینر لگانا ہے لیکن بینر لگانے سے پہلے ہم نے اس بینر کو بنانا ہے تو بینر کو بنانے کے لیے دوستو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا وہ لنک سے آپ نے اس بینر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سو میں آلریڈی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ گوگل کا اپنا ہی بینر ہے بہتر یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی جو بینرز ہوتے ہیں اپلیکیشن سے کریٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گوگل کا اپنا یوٹیوب کا یہ بینر ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں ایڈیٹ کر لیں تو میں اسے سیلیک کر لیتا ہوں اچھا تو دوستو اس کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ہم پکسل لیب کا استعمال کریں گے تو یہاں دیکھیں میرے پاس پکسل لیب اوپن ہے تو سب سے پہلے ہم پکسل لیب کا یہاں یہاں نیچے آپ کو اپشن شوہ رہا ہے یہ والا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنا کے بعد یہاں ایمیج سائز پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں جو کسٹوم لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں دیکھیں یوٹیوب چینل بینر اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اوکے کر دینا ہے تو یہ ہمارا سائز تو بن گیا چینل بینر کا اب اس میں ہم نے ایک وہ بینر جو گوگل کی طرف سے ہمیں ملا ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو یہاں ہم نے ایڈ کرنا ہے اوکے تو یہ رہا ہمارا آرٹ چینل کا آرٹ جو ہے ہم نے بنانا ہے وہ ہمیں گوگل سے ہی ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ کریں گے آپ کے لئے بہتر ہوگا ورنہ آپ کی مرضی ہے جو مرضی کرے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ اس کو ایزلی کر سکتے ہیں سو یہاں ہمارا یہ سیٹ ہو گیا سب سے پہلے اوپر آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اور اس کو لاک کر دینا ہے تاکہ یہ ہلے جھلے نا ٹھیک ہے اب یہاں یہاں جو یہ پہلے سے ٹیکسٹز لکھے ہوئے ہیں ہم نے پہلے ان کو ریموو کرنا ہے ان کو ریموو کرنے کے لئے یہاں ہم شیپ کا استعمال کریں گے سو ہم یہ شیپ پہ کلک کر کے یہاں آپ جو چاہیں اس کا بیک راؤن کلر رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے بیک راؤن کلر یہاں بلو رکھنا ہے جو کہ میرا فیوریٹ کلر ہے تو میں یہاں بلو کا ہی استعمال کروں گا اب دوسری بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں آپ نے جتنا بھی اس میں ٹائپنگ کرنی ہے کسٹومائزیشن کرنی ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ نے اسی سرکل میں کرنا ہے یہاں دیکھیں جو سرکل بنا ہوا ہے اس سرکل کے اندر اندر جتنی بھی آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے جو کچھ کرنا ہے نہ اس کے اوپر آپ نے یہاں کچھ ایڈیٹنگ کرنی ہے نہ یہاں کچھ کرنا ہے یہاں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جتنی بھی ایڈیٹنگ کرنی ہے اس سرکل میں ہی کرنی ہے اس چیز کا آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے اس بیک راؤنڈ کو تو بلو کر دیا اب اس کے اندر میں کچھ لکھ دیتا ہوں دوستو یہاں میں نے ٹرکسل ماسٹر ایکسٹرا مطلب چینل کا نام ہی صرف لکھا ہے اور زیادہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لکھا مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں نے اسے اتنا ہی بنایا ہے اس سے زیادہ میں اس کو آور نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ جتنا چاہیں اتنا خوبصورت اس بینر کو کریٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن it's up to you میں اتنا ہی اسے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں کچھ یہ ورڈز ہیں ہم نے ان کو بھی ریموو کرنا ہے ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے اسی کلر کا استعمال کرنا ہے سو ہم یہاں شیپ پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے کلر لے لیتے ہیں اس کا آئی تھیں کہ یہ ہے نو اوکے یہ کلر ہے اس کا تو یہاں سے یہ کلر بھی ہم نے اس کا لے لیا اب کافی دوستوں کو شاید پتا نہ ہو کہ یہ کلر اگر نہ آئے تو ہم کیسے لیں مطلب کہ یہ اس سہم ایسا کلر اگر ہم لینا چاہیں اب جیسے کہ یہاں سب ریموو ہو چکے تو ہم کیسے کلر لیں تو سمپل سا آپ نے اس کے یہاں کلک کرنا ہے کلر پر کلک کرنا ہے یہاں کلر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پلس کا جو آپشن شہر ہے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پینسل ہے اس کے بعد آپ نے وہ والی پکچر سلیک کرنی ہے چیک کر دینا ہے تو یہ والا کلر آپ کا سیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو مطلب کے یہاں یوز کر سکتے ہیں تو اب ہمارا یہاں ہو بھی بالکل فنش ہو گیا کہ ہمارا تو سنٹر میں ہم نے یہاں بالو گلر میں انتنا سا لکھ دیا اور اب ہم اس کو سیسے کو سیو کر لیتے ہیں譬ね سو سیو کرنے کے بعد اب ہم اس کو چینل بینر پر جاکر لگاتے ہیں یہاں آگئے сосد�� only مقوموا دو کرنا ہے تو ہم یہاں در اکنڈر راپ تو نہیں کرسکتے مطلب کہ ہم نے یہاں کلک کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہو گیا یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ جی میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے سو یہاں ہمارا یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اب لوٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی ٹی وی میں اس طرح دکھے گا اس میں کمپیوٹر میں لیپٹوپ میں اس طرح دکھے گا ٹی وی میں اس طرح دکھے گا موبائل میں اس طرح آپ کا بینر شو ہوگا سو ہمیں تو فیلال ایسا ہی ٹھیک ہے بعد میں ہم اس کی تھوڑی بہو سیٹنگ کر لیں گے فیلال ٹائم کو بچاتے ہوئے میں نے اس کو اسی طرح کیا ہے تو آپ بھی چاہیں تو بعد میں اپنے اچھے سے تصلی سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں سو ہماری یہاں سیونگ ہو رہی ہے سو پرفیکٹ ہمارا یہاں سیٹ ہو چکا ہے ٹرکسی ماسٹر ایکسٹرا جو کہ پرفیکٹ لگ رہا ہے ہمارا بینر بھی لگ گیا یہاں دیکھیں جتنا آپ چینل کی پہلے کسٹومائز نہیں کریں گے جتنا آپ چینل کی لک نہیں بنائیں گے چینل کی سیٹنگ نہیں کریں گے وزیٹر آپ کے ویڈیو پر تو لازمی سے آئے گا لیکن آپ کو سبسکرائب نہیں کرے گا وہ یہی سوچے گا اس نے تو بینر تک نہیں لگایا نیا سا بندہ ہے ایسا ہی کچھ سکھارے اس کو خود کچھ پتا نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے چینل کی پہلے سے اچھے سے کسٹومائزیشن کر لیں سو ہمارا یہاں تو بینر وغیرہ لگ چکا ہے اب یہاں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اباؤٹ اپنا سیٹ کرنا ہے اب اباؤٹ کیا ہے پہلے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ چینل اوپن ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے اباؤٹ کا ایڈ کرنا ہے اباؤٹ جو ہوتا ہے وہ جو بھی وزیٹر آتا ہے بڑی کمپنیز آتی ہیں جو سپونسر شپ دیتی ہیں اباؤٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ والی چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں یہ سارا ڈسکریپشن ہے میری یہ ٹوٹلی یہاں تک ڈسکریپشن ہے اس کے بعد یہاں سوشل لنکس میں نے استعمال کیے ہوئے ہیں تو یہ ہم نے ایڈ کرنے ہے تو یہاں ہم نے اب جانا ہے اس میں اور یہاں آکر ہم نے سب سے پہلے اباؤٹ پہ کلک کرنا ہے اباؤٹ پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں دیکھیں چینل ڈسکریپشن تو یہاں ہم نے چینل ڈسکریپشن آپ کی مرضی ہے جو بھی لگائیں جیسے کہ میں یہاں لگاتا ہوں یہاں دیکھیں دوستو یہاں میں نے تھوڑی سی ڈسکریپشن ڈال دی ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے ہائی ایم آمیر بلوچ میرے پر چینل نیم ٹرکسل ماسٹر ایکسٹر اور یہاں میرے پر چینل ٹرکسل ماسٹر ایکسٹر اس چینل پروائیڈنگ ولوگ روستنگ اینڈ فن ویڈیوز ٹھیک ہے میں نے اتنا اس کو لگایا ہے آپ جتنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں اس سائیڈ پہ کریں گے تو یہاں آپ کو ڈن کا اپشن ہوگا اس کو آپ نے ڈن کر دینا ہے ہمارا یہاں ڈسکریپشن ڈن ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے بزنس ایمیل لگانا ہے اب بزنس ایمیل انکوائری یہاں دیکھیں بزنس ایمیل انکوائری کا جو اپشن شو ہور ہے اب یہ بزنس ایمیل کیا ہوتا ہے بزنس ایمیل یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنیز آپ کو سپونسر شپ دیتی ہیں اس کے لیے آپ سے کونٹیکٹ کریں گی وہ آپ کا بزنس ایمیل نکالیں گی جس پر آپ کو میل کریں گی تو یہاں آپ نے اپنا بزنس ایمیل لگا دینا ہے تو میں یہاں اپنا بزنس ایمیل لگا دیتا ہوں میں نے اپنا بزنس ایمیل لگا دیا ہے دوسری بات اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بزنس ای میل میں چینل والا میل کبھی بھی نہیں لگانا غلطی سے بھی کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں اس لیے آپ نے اپنا کوئی اور ہی میل کا استعمال کرنا ہے تو یہاں میں اس کو ڈن کر دیتا ہوں سوری اوکے یہاں ہمارا بزنس ای میل ہو چکا ہے چاہیں تو لوکیشن اپنی سیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں لوکیشن پہ کلک کر کے آپ نے اپنی لوکیشن سیڈ کرنی ہے جیسے کہ میں پاکستان سے ہوں تو میں یہاں پاکستان کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوکے ہماری یہاں لوکیشن بھی افڈیٹ سکسنس فل ہو چکی ہے اب آپ بات کرتے ہیں یہاں سوشل لنکس اب سوشل لنکس جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے آپ اپنی فیس بک کا آئی ڈی دے سکتے ہیں فیس بک کا پیج دے سکتے ہیں فیس بک یا ٹویٹر یا انسٹاگرام کوئی بھی اپنی یہاں پھر آپ لنکس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو میں ایک لنکس کو ایڈ کر رہا ہوں جتنے چاہیں آپ لنکس ایڈ کر سکتے ہیں یہاں لنکس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں کم سے کم آپ پانچ لنکس ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانچ ہیں باقی جتنی مرضی کریں ٹھیک ہے پانچ آپ لنکس کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں فرسٹ کو کر دیتا ہوں یہاں میں چلے اپنی ویب سائٹ کا لنک ایڈ کر دیتا ہوں تو میں یہاں ٹائٹل لکھنا ہے جس چیز کا آپ لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر جس کا بھی تو میں یہاں فیس بک لکھ دیتا ہوں سوری ویب سائٹ لکھ دیتا ہوں ویب سائٹ اور یہاں میں یو آرل ایڈ کر دیتا ہوں تو میں نے یہاں یہ ایڈ کر دیا اس کے بعد میں اسے کر دیتا ہوں اس کے علاوہ میں چاہوں تو اپنے سیکنڈ پانچ ہم نے یہاں ایڈ کرنی ہے تو میں نے یہاں صرف ویب سائٹ کا کیا آپ جتنی چاہیں وہ والی اپنی لنکس کا یہاں استعمال کر سکتے ہیں سو ہماری یہ چیزیں ہماری یہاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں باؤٹ ہمارا جو ہے وہ مکمل بن چکا ہے آپ جتنی چاہیں لنکس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری یہاں دیکھیں کہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے چینل وغیرہ تو اب ہم نے پھر ہوم پہ جانا ہے ہوم پہ جانے کے بعد ہم نے یہاں جو ہے دیکھیں یہاں جو ہے نا یہ والا یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے اب یہ کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا دوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ چینل اوپن ہے ٹھیک ہے اب یہاں کوئی وزیٹر آپ کا آئے گا نا تو سب سے پہلے اس کو میں مثال کے طور پر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے اس کے بعد یہاں پاپولر ویڈیو پہ پھر دیکھیں گی پھر اپلوڈز ویڈیو پھر میری پلے لسٹ تو یہ والی چیزیں کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ والی چیزیں کرنے کے لیے ہم نے یہاں اس کا استعمال کرنا ہے تو ہم اگین چلتے ہیں یہاں اور اس کے بعد ہم نے یہاں مطلب کے سیکشن کرنے تو ہم یہاں ایڈ سیکشن پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں یہ پوچھ رہے کہ آپ جس بھی لی آؤٹ میں یوز کرنا چاہیں ہوریزنٹل یا ورٹیکل تو ہم ورٹیکل جو ہوتا ہے وہ لسٹ ہوتی ہے ہوریزنٹل رہا ہوتا ہے تو ہم یہاں چلیں لسٹ کر لیتے ہیں ورٹیکل کا ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹینٹ تو یہاں ہم نے کنٹینٹ پہ کیلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم سب سے پہلے جو ہے پاپولر اپلوڈنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مزید بھی ہم نے یہاں ایڈ کرنے ہیں تو یہاں ہم نے ڈن کر دیا اس کو اور اس کے بعد اگین ہم اس پہ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں ہم نے ویڈیو نہیں نے ڈالی تو اس وجہ سے یہاں کوئی شو نہیں ہو رہا تو اس کے بعد ہم نے یہاں پلی لسٹ کا ایڈ کرتے ہیں لیکن پلی لسٹ بھی ابھی تک ہم نے نہیں بنائی چلیں باقی پھر وہ بعد میں کریں گے جب اس کا کام شروع کر دیں گے ویڈیوز وغیرہ ڈالنا فیلال ہم نے اتنا ہی اس کو کیا ہے ٹھیک ہے تو اتنا کرنے کے بعد ہمارا یہ جو کام ہے سارا اب ہمارے چینل کی کسٹومائزیشن ہو چکی ہے لیکن ہمارا چینل کمپلیٹ نہیں ہوا ہمارا چینل ابھی تک ریڈی نہیں ہوا اس مغالطے میں آپ نے نہیں رہنا کہ چینل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی بہت کچھ رہتا ہے اگلے کورس میں اب ہم باقی چیزیں پھر کور کریں گے ہمارا صرف چینل کی کسٹومائزیشن ہوئی ہے چینل ریڈی نہیں ہوا ٹھیک ہے